حضور نے اشارت فرمایا ان الرسالت والنبوت قدن قطعت رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئیں فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجراء ممکن نہیں ہے اور اپنی یہ کتاب ہمامت البشرا کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے اور ہمارے نبی نے لا نبی آبادی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لئے بالکل واضح ہے یہ اس نے اپنی کتاب ہمامت البشرا کے اندر لکھا اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا وہ کامیاب ٹھہرا اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بَعَسَنِيَ اللَّهَ عَلَى رَاسِ الْمِعَاتِ لِعُجَدِّدَتْ دِينَ اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبوس کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں مجدد بن بیٹھا پھر کچھ وقت گزرا اس نے کہا وَعَنَا الْمَسِيْحُ الْمُعُودِ وَالْمَهْدِيُ الْمَعْهُودِ میں مسیحِ مَعُود ہوں اور مہدیِ مَعْهُود ہوں یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا روحانی خزائن کے اندر موجود ہے پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ مَنَمْ مسیحِ زمان وَمَنَمْ قَلِيمِ خُدَا مَنَمْ مُحَمَّدْ وَأَحْمَدْ اس نے کہا میں ہی مسیحِ زمان ہوں میں ہی کلیمِ خُدَا ہوں اور مَعَذَ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدْ ہوں میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبہ تھے اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی ذاتِ باری کی توہید کی اور کہا بَا يَعَانِ رَبِّ میرے رب نے میری بیعت کی ہے مَعَذَ اللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ اس نے لکھا اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے انتا منی بے منزلاتِ اولادی آپ میرے لئے میری اولاد کی جگہ ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اَلَا ظَلِق پھر اس نے کہا ابنِ مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلامِ احمد ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیئے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھی وہ لغویات تھے وہ علوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھی انبیاء کی توہین تھی صحابہ اور اہلِ بیعت کی توہین تھی اور تضادات پر مشتمل باتیں تھی اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں استغفراللہ علیہ ذالک اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے اوبھارا جو ذر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگ نہیں تھا چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے مختلف بیب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرمے عمل ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا ان قریب ضلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لتھڑا ہوا تھا ترپتا ہوا مرا اللہ تعالی جللہ شانہو دی علماء کو طاقت دی انہوں نے ناتقہ بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاں دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلابہ مری جا رہے تھے ربوے سے گزرے تو مرزائی گھنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور قوب و زود کیا ان کو مارا زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے اللہمہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروای مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بولایا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دار الافتاہ کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے صلاة خیر من النوم